اس دیت پر آپ کو باہر جا کر کسی پیپالر میں افیشل کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج میں آپ کے لیے جو افیشل لکھ رہی ہوں گا بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی امیزنگ ریزالٹ ہے اس کے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے بہت زیادہ کلر جو ہے وہ ڈل ہو گیا ہے تو ڈونٹ فری آپ لوگوں کے لیے امیزنگ سا فیشل لکھ رہی ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی سکین کو برائٹم کرے گا بلکہ سکین کی تمام مسئلے کو حل کر دے گا پیگمیٹیشن کو ریموو کرے گا اگنی سکاش کو ریموو کرے گا ڈلنیس کو ریموو کرے گا اور آپ کی سکین کو فریش اور امپروف کرے گا ہیلدی بنائے گا اور آپ کی سکین وائٹ ہوں گی بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ہے اور ریزلٹ بلکل اس فیشل کا پالر جیسا یہ ہے پالر میں جا کے جتنے پیسے آپ دیکھے فیشل کرواتے ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک بار پیسے لگا کے فیشل لے لیں کوئی اچھا فیشل بائے کر لیں خود فیشل لینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک بار پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں 2-3,000 روپیز لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس فیشل کو پورا سال ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی قوانٹیٹی کی تو ق بہت ہی خاصی ہے اس لئے آپ کا پورا سال چلے گا سکی نیچر والوں کا یہ فیشل ہے بہت ہی امیزنگ فیشل ہے یہ یقیناً خود ایک پالر والی نے جو ہے وہ ریکمند کیا تھا اور یقین جانی ہے اس کے ریزلٹ اتنے کوئی امیزنگ ہے نا کہ آپ بلکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی سی پالر سے کوئی بہت ہی ایکسپینسی فیشل کروا کے باہی نکلے ہوں اس کے کوئی بھی سائد ایفیکٹ نہیں ہے میں نے اتن ساتھ فیشل یوز کیا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن جو اپر درائرنس فیل ہونے لگ جاتا ہے یا آپ کی سکن پر ریڈنس ہو جاتی ہے یا اس کے کسی نا کسی کے پارٹیکلز یا کوئی انگریڈنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن پر سوٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ فیشل ایک ایسا فیشل ہے جو کہ ایسلی سکن پر سوٹ بھی کیا ہے اور اس کے انگریڈنس کی جو کوئنٹیٹی ہے اور جو کانسیسٹینسی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے بہت ہی جاندل سا مائل سائز کا تیکچر ہے آپ کی سکن پر فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے کلینزنگ آپ نے کر لی یہ کلینزر بہت ہی افیکٹیو ہے اب اس کو فیشل کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کلینزنگ سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے اپنے فیشل اس کے بعد آپ نے سکرپ کو یوز کرنا ہے اچھا بہت سے فیشل ایسے میں نے دیکھے ہیں کلینزنگ کی میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں یہ اس کا تیکچر کیسا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی کری پہ لگائی ہے اور بہت ہی ان تمام انگریڈینٹ جو بھی تمام یہ جو فیشل کے پیکٹ ہیں ان کی اپنی اپنی ایک سینٹ ہے اور بہت ہی امیزنگ سی لائٹ سی سینٹ ہے بہت تیز سینٹ بھی نہیں ہے کیونکہ سم فیشل کے ایسے ہوتی ہیں کہ ان کی خوشبوی اتنے ساتھ تیز ہوتی ہے کہ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا لیکن اس کی بہت لائٹ اور جنرل سی سینٹ ہے اچھا جو مین بات آتی ہے یہاں پر اس کو لگانے کا طریقہ لگانے کا طریقہ یہ ہے اپنی کلینزنگ کی کلینزنگ کے بعد جو ہے وہ اپنے فیس کو بلکل کلین کر دیا اس کے بعد آپ نے سکرابنگ کی سکرابنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیس پہ سکراب کو اتارنا نہیں ہے سکرابنگ بہت ہی آپ نے لائٹ ویٹ راؤنڈ راؤنڈ فارم میں آپ نے جو ہے وہ سکرابنگ کرنی ہے بلکل اس طرح سے اور بہت ہی جنٹل تھا کہ آپ کے فیس پہ آپ کے ٹچ لگے اور آپ کے جو بھی پورز ہیں اوپن پورز میں جو ڈرٹ ہے وہ تمام کلین ہو جائے گی اچھا اسے کرپ کو آپ نے فیس پہ لگا رہا ہے آپ نے اسے کرپ کو نہیں اتارا پھر اس کے اوپر ہی آپ نے کیا کرنا ہے سکین پولش کو لگانا ہے سکین پولش کو سکرپ کے اوپر ہی لگانا ہے اور لگا کر آپ نے پندرہ منٹ تک اس کو جھوڑ دینا ہے پندرہ میٹ کے بعد آپ نے جنٹلی آہستہ 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 سے بلکل ہلکے ہاتھ سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے آپ نے سکرپ کرنا ہے اور اپنے فیس کو واش کر لینا ہے امیزنگ آپ کی سکن پولیش ہوگی امیزنگ ریزلٹ ملے گا آپ کو بلکل ایسا ہی جیسا پالر میں ریزلٹ ملتا ہے پالر کی ایک ٹکنیک ہی یہی ہے کہ وہ اس قسم ایسا جو ہے وہ افیشل کرتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کونسی انگرینر کے اوپر کیا لگا دیا ہے تو یہ ایک ٹکنیک ہے کہ سکرپ کے اوپر ہی اپنے سکن پولیش کو اپلائے کرنا ہے اور آپ کو بہت ہی امیزنگ سا ریزلٹ ملے گا آپ چاہے تو ان کو لگ لگ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح اپلائے کرتی ہوں کہ سکرپ کو فیس پر لگا رہنے دیتی ہوں پھر اس کے اوپر ہی سکن پولیش کو لگا کے پندرہ منٹ تک بیٹھ جاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہلکے ہاتھوں سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے سکرپ کر کے اس کو اتار لیتی ہوں اس کا ٹیکچر بھی بہت لائٹ ہے بہت جنٹل ہے جو بلیچ نہیں کرتی ہیں سکن پولیش بھی چاہتی ہیں کہ یہ ہماری اید آنے والی ہے ہمارے رنگ بھی گھورا ہو تو یہ سکن پولیش ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیک نہیں ہے بہت جنٹل بہت لائٹ ویٹ ہے کوئی آپ کی سکن پہ ایچنگ نہیں ہوتی کوئی ریٹنس نہیں ہوتی بہت جنٹل اور مائل سائز کا ٹیکچر ہے بلکہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لگا کر اس کے اپا ہلکہ ہلکہ سے سکرپ کر کے آپ نے اتار دی رہا ہے بہت ہی امیزنگ ساز یہ جو ہے وہ سکن نیچر والوں کا یہ ان کی سکن پولیش ہے اور امیزنگ سکر ریزلٹ ہے اگر آپ سپریٹ بلیچ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یوز کریں بہت ہی آپ کو فائدہ دے گا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے نئے جو وائٹننگ مساج کریم اگر آپ جو ہے وہ یہ تھری سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مساج کریم کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے مساج کرنا ہے مساج کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی چیک سے فور ہیڈ کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ کے پریشر پوائنٹ پر آپ نے مساج کرنا ہے اس کے اندر سے بہت ہی نیچری انگریڈنٹس موجود ہیں سیف ہیں ایفیکٹیو انگریڈنٹس ان کے اندر ڈالے گئے ہیں داکہ آپ کی سکرم پر کوئی بھی ہم نہ ہو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو مساج کرنا ہے آپ نے تقریبا 10 من تک آپ نے فیس پیس کو لگا رہنے دینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے جانا ہے اور آپ کے جو پریشر پوائنٹ ہے ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے مساج کرتے ہوئے اسے کیا ہوگا کہ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن وڑے گی آپ کی چیکس پہ آپ کے فور ہیڈ پہ جو بھی رینکلز آئیس کے راؤنڈ جو بھی رینکلز گھر آرہے ہوں گے اس کو آپ نے پریشر پوائنٹ دیتے جانا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی سکن یوتفل رگے گلو کرے اور آپ کی سکن فریش ہو اور رینکل وغیرہ جو بھی آئے ہوں فیس پہ لگاتے ہی ایک ایسی تھندک پڑتی ہے آپ کے فیس پہ ایک ایسا گلو آتا ہے تمام فیچر کرنے کے بعد آپ کے فیس کیونکہ تھوڑا سینسٹیف ہو جاتا ہے آپ کے پتہ ہے کہ اس سے گربنگ بھی ہوئی ہے کلینزنگ بھی ہوئی ہے اس کے پاس سکن پالش بھی لگائی ہے پھر جو ماس لگانے کی باری آتی ہے تو ماس کو ایک ایسا ماس ہونا چاہیے جس کو لگاتے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی سکن تھوڑا سا تھندک فیل کر رہی ہے اور اس کو آپ نے پندرہ منٹ تک ہی جو ہے وہ فیس ماس کو آپ نے لگا رہینے دین ہے اپنے فیس کے اوپر یہ سب سے لاسٹ ٹیپ ہے آپ نے لاسٹ ٹیپ پہ ہی مرد ماس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو پندرہ منٹ تک نھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں جنٹلی آپ نے ہلکے ہاتھوں سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے اس کو اتار دینا ہے بہت ہی امیزن ریزلٹ ہے ایت پر اگر آپ گلو اور بلکل پالے جیسا ریزلٹ چاہتی ہیں تو اس فیشل کو آپ ضرور ٹرائے کریں